عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا سیکشن افسر کے حوالے سے کہ آپ کو کچھ انیشل گائیڈنس اس حوالے سے پروائیڈ کیجئے کیونکہ یوٹیوب پر اس حوالے سے بلخصوص ہے جے کہ پی ایسی کو لے کر کے کوئی اس طرح کی گائیڈنس ایسپائرنٹس کے لیے نہیں تھی تو اس سلسلے میں دو تین ویڈیوز میں پہلے بنا چکا ہوں جس میں انیشل گائیڈنس کے بارے میں میں نے بات کی پھر اس میں ایک اردو کے پیپر کے بارے میں کچھ بات کی اسلامیات کے پیپر کے بارے میں کچھ بات کی اس میں کچھ لوگوں کے کوسچنز جو ہیں وہ بھی آئے اور ان کا انسر کرنے کی بھی کوشش کی کومنٹ باکس میں لیکن یہاں تھرو ویڈیو بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ کمپیٹیٹیو ایگزام میں سکور کرنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے آپ کو باہر آنا پڑے گا کہ کوئی ایک سپیسیفک بک آپ کو ریکمنٹ کر دی جائے اور آپ اس بک میں سے پڑے نہیں اگر آپ اس طرح کریں گے تو کبھی بھی آپ کمپیٹیٹیو ایگزام میں اچھا سکور نہیں کر بائیں گے اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں جو مختلف لوگوں کی جو انٹرویو ٹپس بھی آتی ہیں پھر اس کے علاوہ بہت سارے جو سی ایس ایس پی ایسپائرنٹس ہیں ان کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اور بہت سارے لوگ جو کوالیفائی کرتے ہیں ایسے ایگزامز ان کا بھی جو پرسنل ایکسپیرینس ہے ان تمام ایکسپیرینسز کو لے کے جو کلیکٹیو ایک بات نکلتی ہے وہ یہی ہے کہ کمپیٹیٹیو ایگزام جو ہے وہ پڑھنے سے زیادہ جو ہے پریکٹس کا نام ہے جتنا آپ لکھ سکتے ہیں چیزوں کو اتنا لکھیں آپ اچھا سکور کریں گے ادروائز آپ جتنا مرضی کسی بک سے پڑھ لیں آپ کبھی بھی اچھا سکور نہیں کر سکتے مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک کوسٹن ہے تو اس کوسٹن کے لیے آپ کے پاس دو سے تین بکس ہونی چاہیے ان بکس میں سے آپ تین سے چار مطلب پیراغراف دیکھ لیں اور اس کے مطابق آپ اس میں سے جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ اس میں سے اسے لے لیں اور اپنے نوٹس بنا لیں اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی جو رائٹنگ کیپیبلیٹی ہے وہ انکریز ہوگی ٹھیک ہے رائٹنگ کیپیبلیٹی یعنی آپ کو اصل میں کمپیٹیٹیو اگزام کیا ہے کہ ایک لائن کا کوسٹن آتا ہے آپ نے چار صفات پر لکھنا ہے ٹھیک ہے اور ایک تو آپ کی رائٹنگ کیپیبلیٹی اس سے بڑے گی آپ کے پاس ویکابولری آئے گی اور چیزوں کو انٹرپریٹ کرنے کا آپ کو طریقہ آئے گا اور یہی چیز آپ کی دیکھی جاتی ہے کہ آپ کے اندر کریئیٹیویٹی کتنی ہے آپ کا انالسز کتنا سٹرونگ ہے اور کوئی بھی جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے آپ کا ویو جو ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے ہیلپنگ میٹیریل آپ کو ہر جگہ سے مل جاتا ہے آپ یوٹیوب پہ مطلب کو کوسٹن آپ کے ذہن میں ہو اس کوسٹن کو آپ لکھیں ٹھیک ہے تو وہ کوسٹن لکھتے ہی آپ کو اس سے مطلقہ بہت ساری چیزیں مل جائیں گی لیکن یوٹیوب ویڈیو سننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ویڈیو سن رہے ہیں ساتھ میں آپ کے پاس بالپوائنٹ اور ایک ریجسٹر ہو آپ ساری چیزیں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اٹومیٹیکلی آپ کا ایک کوسٹن تیار ہو جائے گا تو پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ تین سے چار بکس جو ہیں آپ وہ کنسلٹ کریں اور ان بکس میں سے جو چیزیں آپ کو اہم لگتی ہیں ان کو آپ ان کے آپ نوٹس بنا لیں اور یہ فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ جس دن آپ کا پیپر ہوتا ہے اس دن آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایک پیپر دے کے آتے ہیں دوسرا پیپر اگلے دن ہے آپ کے پیپر میں اتنا گیپ نہیں ہوتا تو جو آپ کے پاس میٹیریل تیار ہوتا ہے نوٹس کی شکل میں وہ آپ ویڈن ون ڈے اسے کیا کر سکتے ہیں ریوائز کر سکتے ہیں اور پیپر میں اچھا انٹرپریٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ مختلف بکس میں سے پڑھتے رہے ہیں اور آپ کو یاد بھی نہ رہے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے آپ دین چار بکس لے کے ایک کافی پیل لیں ٹھیک ہے ان چیزوں کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں اور ایک دن کے اندر آپ اس کو کیا کر سکیں ریپیٹ کر سکیں اس کے لیے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا تو کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے ریلیونٹ آپ نے کوسچنز دیکھنے ٹھیک ہے ریلیونٹ جب آپ اس کے کوسچنز دیکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ ان کوسچنز کو پریپیئر کریں گے جب آپ کے پاس دس سے پندرہ کوسچن پریپیئر ہو جاتے ہیں تو انہی کوسچن کے اردگرد آپ کا سارا پیپر ہوگا اور اسی میٹیریل کو جو آپ کو تیار ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے پیپر میں لکھنا ہے دیکھیں ایک بات اور یاد رکھیں کہ ہر ایک کوسچن جو ہے اس کے مارک سیکوال ہے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ ایک کوسچن جو ہے اس کو جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو ایک گھنٹہ لے لیتے ہیں سوا گھنٹے میں جا کے پہلا کوسچن کمپلیٹ کرتے ہیں کبھی بھی آسانی کرنا بیس نمبر کا اگر آپ کا کوسچن ہے آپ اپنے ٹائم کو ڈیوائیڈ کر لیں ایک کوسچن آپ کا پینتیس منٹ میں کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے کوسچن میں آپ چالیس منٹ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے پینتیس منٹ کے اندر جتنا بھی لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے تھارٹی فائیف منٹس آپ کے پاس ہیں تھارٹی فائیف منٹس میں آپ جتنا لکھ سکتے ہیں آپ اتنا لکھیں اس سوال کو کمپلیٹ کریں نیکس کوسچن سٹارٹ کریں ٹھیک ہے یہ بھی ایک لکھنے کا طریقہ ہے کہ آپ کسی بھی کوسچن کو ایکسٹرا ٹائم نہیں دیں گے کیونکہ کسی بھی کوسچن کے ایکسٹرا مارکس نہیں ہیں ہر کوسچن کے ایکول مارکس ہیں تو اگر آپ کا تین گھنٹے کا پیبر ہے آپ نے پانچ کوسچن کرنے ہیں تو پھر آپ آریک کوسچن کو پینتیس منٹ دیں ٹھیک ہے اور اسے ویدن ٹائم آپ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں اور جب آپ پینتیس منٹ میں ایک پسن کر رہے ہیں تو ایٹ مینز کہ آپ کے پاس ایک سسٹمیٹک جو ہے وہ نالج ہونا چاہیے ایک سسٹمیٹک جو کنسپٹ ہے وہ آپ کے مائن میں بیلٹ ہونا چاہیے اور یہ جو سسٹمیٹک کنسپٹ ہے یہ کیسے بیلٹ ہوگا جب آپ کے پاس ایک پسن پریپیور ہوگا اس کی آؤٹلائن آپ کے ذہن میں ہوگی اور پھر آپ اس کو کیا کریں گے پینتیس منٹ میں اچھے طریقے سے کر سکیں گے ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں ایک ایک ایگزامپل لے لیتا ہوں جیسے اسلامک سٹیڈی کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کچھ اس کا پیپر ڈسکس کیا تھا کچھ رہتا تھا تو اسی میں میں بات کر لیتا ہوں اصول فقہ کی بات کر لیتا ہوں تو اصول فقہ میں آپ دیکھیں آپ نے ایمانیات پر بات کرنی ہے ٹھیک ہے نماز روزہ زکاة حج ٹھیک ہے ایمانیات کے علاوہ مطلب اصوری ایمانیات پر آپ نے توہید رسالت آخرت ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے عبادات پر بات کرنی ہے نماز روزہ زکاة حج ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں عبادات اور ایمانیات یہ بھی اصول فقہ کے پیپر میں آپ کو پتا ہونے چاہیے ٹھیک ہے ان میں سے کوئسن کیے جا سکتے ہیں نیکسٹ آپ سے پوچھا جا سکتے ہیں بلکہ کمپلسری یہ کوئسن آتا ہے کہ آپ کو کچھ آیات دے دی جائیں گی اس میں کچھ ورڈز جو ہیں وہ انڈرلائن ہوں گے ان ورڈ کا آپ سے مطلب پوچھا جائے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ کو کہا جائے گا ان کی تشریح کریں اور ان کا معفوم واضح کریں تو اس کے لئے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا سورہ عذاب ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ اسلامیات اختیاری جو ہے فیابی ہے اس میں جو صورتیں لکھی ہوئی ہیں ایک دفعہ آپ ان کو پڑھ لیں نائن ٹینٹ کی اسلامیات لازمی جو ہے ٹھیک ہے اس میں جو صورتیں موجود ہیں جس کا ترجمہ ہے تو وہ ایک دفعہ آپ اس کو ریڈ آؤٹ کر لیں گے تو وہ آپ کو آ جائیں گی تین یا چار آیات آئیں گی ٹھیک ہے اور مشہور آیات آتی ہیں اکثر انسان ان کو پڑھتا سنتا بھی رہتا ہے تو وہ آپ کے لئے مسئلہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے عربی کی ٹرانسلیشن یا کچھ امپورٹنٹ ورڈز جو ہیں ان کو دیکھ لینا ہے جب آپ کسی بھی ایک صورت کی ٹرانسلیشن کر لیں گے ٹھیک ہے کسی بھی اسلامیات اختیاری کی بک سے تو وہ آپ کے لئے آسان ہو جائیں گی چیزیں دین آپ کے پاس اصول فقہ میں دیکھیں کچھ فقہ اصول ہیں جیسے کہ طلاق کے بارے میں کیا ہے مہر کے بارے میں کیا ہونا چاہیے نکاح کے کیا احکام ہیں تو یہ جو شریع احکام ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کہ شریع احکام کیا ہے نکاح کے بارے میں کیا احکام ہے مہر کے بارے میں کیا احکام ہے تو یہ اصول فقہ میں یہ چیزیں آئیں گی ہولی قرآن ٹھیک ہے اس کی کچھ ورسیز آ جائیں گی احادیث پر آ جائیں گی ٹھیک ہے امانیات اور عبادات کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پھر جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ماخذ ہیں قرآن کے ٹھیک ہے جس میں قرآن مجید ہے آپ نے اس کو قرآن مجید کو ڈسکس کرنا ہے فقی اصول کے تحت ٹھیک ہے کہ قرآن جو ہے اس کی فقی امیت کیا ہے ٹھیک ہے قرآن ہو گیا سنت سنت کے بعد آپ اس میں دیکھ لیں قرآن عدیث سنت ٹھیک ہے اجماع آ جاتا ہے ٹھیک ہے اشتخاد آ جاتا ہے استحسان آ جاتا ہے تو یہ سارے جو ہیں مطلب اصول فقہ کے جو بنیادی ماخذ ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے پھر آپ کو ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ امانیات عبادات ماخذ جو ہیں ٹھیک ہے اصول فقہ کے قرآن عدیث ٹھیک ہے اجماع قیاس اجتحاد استحسان وغیرہ یہ آگے اجتحاد سے آگے ہی آ جاتے ان چیزوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے دین آپ کے پاس قرآنی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ آئے گا ٹھیک ہے کوئی عدیث آ سکتی ہے اس کی ٹرانسلیشن اور پھر اس کی بیس پہ آپ سے کوچھا جا سکتا ہے تو یہ آپ کا اصول فقہ کا پیپر ہوگا آپ نے یہاں پہ مطلب اس اس ڈومین کے اندر آپ نے ورکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے میں آپ کو یہی ریگمنٹ کروں گا کہ آپ اصول فقہ کی بک جو ہے اختیاری کی کوئی بھی بک لے لیں ٹھیک ہے اور اس میں بی اے میں بھی مل جاتی ہے اصول فقہ کے نام سے علامہ اقبال اپن یونیورسٹی کی ایک بک ہے ٹھیک ہے اصول فقہ کے نام سے تو اس میں یہ فقہی اکام طلاق ہو گیا نگاہ کیا ہو گیا ٹھیک ہے مہر کے بارے میں قذف کیا ہے زنا کیا ہے ان کی سزائیں کیا ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے گریب کرنا ہے اور یہ فوکس رہنا ہے ان چیزوں پر تو یہ آپ کا اصول فقہ کا پیپر ہوگا اور یاد رکھیں کہ اصول فقہ کا پیپر آپ کا ساڑھے تین گھنٹوں کا پیپر ہوگا اور آپ نے اس میں چھے کوسٹنز کرنے ٹھیک ہے تو چائز بھی ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے کچھ آپ سے جنرل کوسٹن بھی پوچھے جا سکتے ہیں امانداری کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتے ہیں تو ان چیزوں پر آپ نے برکنگ کرنی ہے ٹھیک ہے نماز روضہ زکاة حج پہ آپ نے دیکھنا ہے ان کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے معاشی یا مشرطی ان کے فوائد کیا ہیں تو ایسے ہی پوچھا جاتا ہے کوسٹن کے زکاة جو ہے اس کے مشرطی فوائد کیا ہیں حج جو ہے وہ اجتماعیت کا تصور جو ہے کیسے بیدار کرتے ہیں مسلم امہ میں تو اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو آپ نے with context to present scenario جو ہے اس کو discuss کرنے تو اس کے علاوہ اسلامیات میں دیکھیں پہلے تو مطلب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے پیپر کی بات کر رہا ہوں تاریخ کی اسٹری کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو مکی دور مدنی دور کے بارے میں بتا ہونا چاہیے پھر خلافت راشدہ خلافت راشدہ کی خصوصیات جو ہیں اہم خصوصیات کون سی تھی اس میں اولیات عمر والا جو ایک پسچن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے اہم جو جنگیں ہوئی ہیں وہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو خلافت راشدہ کی خصوصیات کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے دن آگے آپ بنو مئیہ کی طرف چلے جائیں بنو مئیہ میں بنو مئیہ کے زوال کے اسواب اکثر پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے بنو عباس میں کا جو معاملہ ہے اس کے بعد بنو مئیہ کے بعد بنو عباس والا معاملہ تو بنو عباس میں آپ کو یہ بتاؤنا چاہیے کہ وہ جو دور تھا وہ سائنس کا فلسفی کا ترقی کا ایک دور تھا اور اس کو گولڈن ایج بھی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ عید زرین تھا مسلمانوں کے عروج کا دور تھا ٹھیک ہے یہ ساتھ سو ساٹھویں صدی میں شروع ہوتا ہے اور تیرمی صدی میں سکوت بغداد تک جاتا ہے بارہ سوٹھاون تک ٹھیک ہے جب علاقو حان نے موت سنبی اللہ کو جب بغداد کو فتح کیا ہے موت سنبی اللہ کو شکست دی تو سکوت بغداد تک اور یہ دور اس میں سے جو کوسٹن پوچھا جاتا ہے وہ کوسٹن محلی یہی پوچھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی جو خدمات ہیں مختلف ڈسپلنز میں جیسے کہ سائنس ہو گیا ارکیٹیکچر ہو گیا ٹھیک ہے فلسفی ہو گئی ٹھیک ہے بڑے بڑے سائنس سائنٹس جو ہے وہ گزرے اور بغداد کی جو شان و شوکت تھی بغداد پوری دنیا کا ایک سب سے بڑا مرکز بن گیا تھا ٹھیک ہے علم کا سب سے بڑا مرکز تھا تو اس کی کیا خدمات تھی مسلمانوں کی اور اباسی دور میں مسلمانوں نے کیسے ترقی کی اس حوالے سے آپ کوسٹن کو مائن میں رکھیں کہ یہ آپ سے یہ کوسٹن اس میں سے پوچھا جائے گا پھر آگے نیکسٹ مختلف آدمیس کے بارے میں بھی بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ان کی جو رول تھا پھر یہاں ایک بڑا ایپورڈن پسٹن ادھر بنو باس جو ہے وہ رول کر رہے تھے اگر تو جو میڈیٹرینین سی کے دوسری طرف سپین میں اس وقت جو تھے بنو میہ وہ رول کر رہے تھے اور وہ جو ایش تھا وہ بھی گولڈن ایش تھا گولڈن ایش تھی اس سے پہلے اس سے پہلے جو ہے وہ یورپ جو ہے اس کو ڈار کیج بولا جاتا ہے اور اس کے بعد کا جو یورپ ہے اس نے پراگریس کیا تو مسلمانوں نے سپین کے اندر جو خدمات سارا انجام دی ٹھیک ہے مسجد کرتبہ جو ہے اس کی تعمیر ہوئی فنون لطیفہ جو ہے اس کی تعمیر پھر علم کے حوالے سے علم عدب سائنس میں مسلمانوں نے کیسے ترقی کی تو یہ ایک مطلب اس طرح مسلم سپین انڈر مسلم رول اس حوالے سے اگر آپ گوگل بھی کریں گے تو اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی جنرل آپ نے ایک کوسچن تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے ایک ایک کسی خلیفہ کے حوالے سے نہیں لیکن آپ نے انڈر در رول مسلم سپین کو ڈسکس کر لینا ہے یہ کوسچن آپ کو کیسے پریپیئر ہوگا پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ مختلف انٹرنیٹ بھی ایک سورس ہے اس سے یا مختلف سورس سے آپ کیا کریں کچھ میٹیریل لے لیں اور چار سے پانچ صفات کا ایک کوسچن تیار کر لیں آپ کے لیے انیف ہے کسی قسم کا کوسچن کر لیں آپ اسی کو لکھ کے پھر اپنی کرنی ایک ایڈ کر کے اس کوسچن کو اچھے سیٹمٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بنو عباس کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ وہاں سے بھی یہی کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن تھا فلسفی اور ان چیزوں میں بنو میا کے والے سے عمر بن عبدالعزیز کا جو دور ہے اس کے والے سے الگ سے کوسچن پوچھا جا سکتا ہے وہ آپ نے کر لیں نہیں پھر اس کے نائنٹیز تک جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آٹس لیبی جنگیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں نومی بھی بعض کنسیڈر کرتے ہیں جو بوش نے شاید لفظ استعمال کیا تھا کروسیڈ جب نائن الیون کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد بھی بارال آٹس لیبی جنگیں تو ان کا مقصد کیا تھا ٹھیک ہے سلیبی جنگوں کا بنیادی مقصد مذہبی جنونیت تھی اور یورپین یہ چاہتے تھے کہ یوروشلم جو ہے عیسائی یہ چاہتے تھے کہ یوروشلم پہ قبضہ کیا جائے لیکن اس کے سیاسی مقاصد معاشرطی مقاصد جو تھے وہ کیا تھے معاشی مقاصد کیا تھے اس کے اثرات کیا تھے تو آپ نے ایک جنرل کوسسن جو ہے اس پہ تیار کرنا ہے الگ سے نہیں لیکن آپ ایک جنرل کوسسن سلیبی جنگوں کے نام سے تیار کرنا تیار کرنا چاہیے آپ کو دن آپ کے پاس ایک اور چیز آ جاتی ہے مغلوں کے دور میں مغل تو پہلے تین چار بادشاہ جو مغل تھے وہ بڑے امپورٹن گزرے ہیں ٹھیک ہے جس میں آپ کو پتا ہونا چاہیے زہیر الدین بابر زہیر الدین بابر کے بعد پھر ہمائیوں ہمائیوں کے بعد جلال جلال الدین اکبر ٹھیک ہے پھر جانگیر جانگیر کے بعد شاہ جانگیر تو یہ چار سے پانچ سترہ سو سات تک ٹھیک ہے تو اس میں دو چار بادشاہ ہیں جن کے دور میں آرکیٹیکچر پہ بہت زیادہ کام ہوا فنون لطیفہ بے شاہ جان کا جو دور تھا اور زیب علمگیر کا جو دور تھا اس کو آپ نے برخصوص پڑھ لینا ہے ہمائیوں کا جو دور تھا ہمائیوں پہلے دس سال تک وہ تقس سے باہر رہا ٹھیک ہے انیس سو پندرہ سو چالیس سے شاید پندرہ سو پچپن تک تو یہ کیوں رہا ٹھیک ہے اب دوبارہ کب اقتدار پہ آیا تو یہ سترہ سو سات تک وہ چار پانچ سات جو مغل بادشاہ بنتے ہیں ان کا جو دور تھا ٹھیک ہے اس دور میں کیا گیا مسلمانوں نے کیا اور کن کن چیزوں پہ مسلمانوں نے کام کیا اور مسلمانوں کو جو ہے مطلب شورت حاصل ہوئی ٹھیک ہے تو زیادہ تر مغل جو ڈائنسٹی ہے اس میں ارکیٹیکچر پہ کام ہوا تو آپ نے اس حوالے سے کوسٹن دیکھ لینا ہے کہ فنون لطیفہ پہ مغلیہ دور میں کیا کام ہوا تو یہ اسلامی کیسٹری آپ کی آل موسٹ ہو جاتی ہے خلافت عثمانیہ پہ بھی آپ ایک جنرل کوسٹن پریبیر کر لیں ٹھیک ہے الگ الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اگر اس چیز کو میں کمپائل کروں تو پانچ سے ساتھ آپ کے کوسٹن بنتے ہیں ایک کوسٹن آپ کا مغل ڈائنسٹی پہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے دین آپ کا بنو میہ پہ ایک کوسٹن بن جاتا ہے ایک کوسٹن آپ کا بنو عباس پہ مسلم انڈر سپین ٹھیک ہے مسلم رول ان سپین ٹھیک ہے یہ کوسٹن ہو گیا سلیبی جنگوں پہ آپ کا ایک کوسٹن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ پانچ سے ساتھ questions بنتے ہیں اس سے پہلے کی تاریخ تو آپ کو آتی مطلب mostly لوگوں کو آتی ہے مدنی دور مکی دور ٹھیک ہے دین خلافت راشتہ تک بھی لوگ بڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اسلامی کی history ہے وہ پانچ سے سات questions جو ہیں وہ سات ایک question آپ نے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلے وہ question لکھ لینے کہ میں نے ان questions پر کام کرنا ہے اور ابھی جو آپ کے پاس time ہے آپ یہی کر سکتے ہیں ہر ایک بندہ اتنی ہی تیاری کر سکتا ہے ٹھیک ہے پھر آپ آگے آپ کی capability ہے کہ آپ اس کو interpret کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اسلامی study اور اسلامی history مضال دو question study اور اسلامی history اصول فقہ یہ دونوں آپ کے clear ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے بات کی امانیات عبادات ٹھیک ہے پھر ماخذ قرآن پہ آپ question کریں گے ماخذ قرآن کے بعد پھر آپ کچھ important question رکھا مہر طلاق قذف ان چیزوں پہ آپ یہ question کر لیں ٹھیک ہے یا آپ کا اصول فقہ اور ایک جو قرآنی آیات جو ہیں کسی بھی ایک بک سے آپ پڑھ لیں تو آپ عربی کی translation کر سکیں گے اور اسے خود سے explain کر سکیں گے then آپ کے باس اسلامی history جو ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتا دی یہ چار سے پانچ question خلافت راجتہ کے بعد آپ نے یہ دیکھ لیں جنرل question آپ نے کرنے اور آپ میں یہ make sure آپ کو کر رہا ہوں کہ اگر آپ تین سے چار pages کا question کر لیتے ہیں ہر ایک دور پہ ٹھیک ہے تو وہ آپ کے لئے enough ہوگا کسی قسم کا وہ آپ سے question کر لے کرے تو آپ کیا کریں گے مختلف references quote کر کے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں پھر اسلامیات میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جتنا اچھا مطلب آپ score کرنا چاہتے ہیں اس کی ایک ہی مطلب ایک ہی قولیہ ایک ہی قول ہے کہ آپ جتنی قرآنی آیات ہو جتنی حدیث جو ہیں اس میں add کر سکیں question میں تو آپ کا question بہت اچھا بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک general discussion تھی ٹھیک ہے اس میں ایک اور چیز میں اپنی ویڈیو کو مطلب compile کرتا ہوں اس کی summary آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے questions کے answer کرتے ہوئے کہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی ایک books کے ساتھ stick نہیں رہنا آپ کو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ کوئی بھی جو آپ کا paper ہے اس کے حوالے سے آپ ایک mind map بنا لیں 8 سے 10 question آپ اس کے ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے انہی آٹھ دس questions پہ آپ کام کریں ان کے آپ اپنے notes بنائیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس notes prepare ہو جائیں گے تو پھر یہ آپ کی ability ہے کہ جو بھی paper آئے گا آپ کے پاس جو material ہے آپ اس کو interpret کر سکیں ٹھیک ہے تو یہی technique ہے competitive exam کی کوئی بندہ ساری books نہیں پڑ سکتا ٹھیک ہے کسی نے ساری books نہیں پڑی ہوتی ٹھیک ہے جو بندے اچھا score کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کا اچھا score کرنے کا صرف ایک ہی کلیہ ہے کہ وہ اپنے notes بناتے ہیں ان کی writing speed بڑھ جاتی ہے ایک دوسرا ان کے پاس جو exam سے پہلے revise کرنے کا chance زیادہ ہوتا ہے اور تیسرا ان کے پاس authentic چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس quotations ہوتی ہیں جب بار بار آپ quotations کو بڑھیں گے آپ کو یاد رہ جائے گی آپ مختلف books سے پڑھ رہے ہیں آپ کو کوئی پتہ نہیں تو آخری دن بھی وہ quotations پڑھ کے جاتے ہیں وہاں پہ interpret کرتے ہیں ان کے اچھے نمبر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے پاس material بہت زیادہ اگر آپ دس question ہر ایک سبجیکٹ کے prepare کر لے دیں آپ اپنے معنی میں بتائیں آپ اس level پہ ہیں کہ آپ کوئی بھی دس question نکال گئے اگر آپ دس question کسی بھی سبجیکٹ کے prepare کر لیں تو میں یہ شور ہوں کہ اگر آپ کو کوئی بھی question آ جائے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس دس question کا material ہو تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مزید ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ آپ اپنے مثلا کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کرتے رہیں اور دوسرا لائک بھی کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی مطلب اس طرح کا نہیں مطلب چاہتا کہ کوئی اس طرح کی آپ سے request کروں لیکن اس request کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو کومنٹ کرتے ہیں یا لائک کرتے ہیں تو اس سے مجھے motivation ضرور ملتی ہے کہ پھر آپ کے لیے کوئی ویڈیو بنانے میں آسانی ہوتی ہے کہ چلیں کوئی بندے ویٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا مجھے اس کا کسی نہ کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو لہٰذا مجھے اس کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے تو یہ اسلامیات کے والے سے specifically کچھ چیز تھی اور کچھ آپ کے جو questions تھے ان کا میں نے answer کی ہے نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ پاکستان affair یا کرنٹ affair بے بناتے ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے کوئی بھی آپ کے questions ہوں تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ ان کا answer کہا سکوں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ